ہوں آپ کی ہوسٹ شمسہ دار اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ عزمہ زکریہ امید کرتی ہوں آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ ہمارے شو کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے توہے وی آر ناظرین ربی الاول کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور وفات بھی آپ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں ہمارے آخری نبی ہیں آپ پر ختم نبوت ہوئی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے لئے مشعل راہ ہے ہمیں آپ کی صیرت آپ کی صیرت آپ کی زندگی ہمارے لئے زندگیاں گزارنے کا ایک نمونہ ہے آج ہم اپنے اس شو میں آپ کی صیرت کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس کو اپنی روز مرہ زندگیوں میں کیسے مشعل راہ بنا سکتے ہیں اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس طرح عام جنریشن جساں ینگ جنریشن ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا رول موڈل بناتی ہے اور پھر اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے اس کا رول موڈل جو بھی اس میں آدات ہوں چیزیں ہوں اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے تو ربی الاول کا مہینہ ہے ہمارے لئے تو رول موڈل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس مہینے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا متعلیہ کریں اور اس کے بعد ہم ہر روز آپ کی کم از کم ایک صیرت کو لیں اور اپنی زندگی میں کس طرح اس کو اپنائیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جی عزمہ آپ ماشاءاللہ صیرت نبی کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے آج آپ بھی کچھ بتائیں گی جی ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش سے لے کے پوری زندگی ایک میں سمجھتی ہو موجزہ تھی جس وقت سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے موجزوں کی بارش کرنے شروع کر دی جب سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے موجزات دکھانے شروع کر دی سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو خود بت جو تھے انہوں نے وہ ٹوٹ گئے اور خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر آپ دیکھ لیں تعلیمات سبحان اللہ ان کی تعلیمات ان کے تعلیمات جو ہیں وہ ہم اگر تھوڑی سی بھی اگر ہم ان پہ کیونکہ ہم انسان ہیں انسان ہیں بلکو انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی رہتیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو جائیں سب سے اخلاق دیکھ لیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے ان کا اخلاق شروع ہوا پھر صحابہ کرام ان کی پوری زندگی ایسی ہے کہ جیسے ایک عمل پیرا ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اڈاپشن اگر ان کی سب کر لیں تو ہماری زندگیاں بہتر نہیں بہترین ہو جائیں اور یہ ربی اللہول کا مہینہ ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلیہ تھوڑو لی کریں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سابق میڈیا کی ستار سارا چودری انہوں نے شو بیز میں گیارہ سال کام کیا اور جب اپنے کریئر کی پیک پہ روچ پر تھیں تب انہوں نے ان کی زندگی میں ایک یوٹن آیا ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور وہ دین اسلام کی طرف راغیب ہوئیں اور انہوں نے دین اسلام کو تھورولی پڑھنا شروع کیا ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آیا تو آج ہم ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سٹوڈیو کے کچن کی طرف آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری کو دیا میہ دیا اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کیا ریسیپی لے کے آئی ہیں جی السلام علیکم میہ والیکم السلام میں آج لے کے آئی ہوں آسان سی ریسیپی اور جس سے کھانے جاری ہوں کہ کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے ایک عام سا سپنج کےک جو موسٹ لوگ گھر میں بیک کر سکتے ہیں اس کو ہم کیسے ڈیکوریٹ کریں گے اور اس کو ہم جسے کہتے ہیں پائیو سٹار سٹینڈر پر کیسے لے کے آئیں گے اور یہ اتنا آسان ہے اور اتنا جھٹ پٹ ہو جانے والا کام لیکن تھوڑا سا ڈانٹنگ لگتا ہے کہ شاید ہم یہ نہ کر پائیں گھر پر تو آج میں اس کے سٹیپ بہ سٹیپ بتاؤں گی کہ یہ کتنا ایزی ہے اور اسے ڈرنے کوئی ضرورت نہیں ہے زبردست میہ یہ تو پتہ ہے ایوری ٹائم ہم کوکنگ کوکنگ کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم ہمیں کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جسنا یہ والی یہ میں اسے کہوں گی تھوڑی سی چیٹنگ بھی میں چیٹنگ کرتی ہوں آپ نے تو شاید بیک کیا ہے یقینا تو گھر کی بیکنگ تو اچھی لگتی ہے لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ میں اکثر بازار سے کھ لان کے ایک دو بھر میں نے ایسے کیا ہے کیونکہ لاس منٹ بچوں کی بردے یا کوئی چیز ہو تو ان کو کوئی تھیم بھی چاہیے ہوتا ہے اور آپ اس تھیم کا کوئی ملنی رہا ہوتا تو آئی بائی سپنچ کیک بازار سے اور میں گھر لاکے ڈیکوریٹ کرتی ہوں تو آپ نے آج کافی میرے ٹائپ کی چیز بتا رہی ہیں آپ اس کی پلیز انگریڈینس بتا دیجئے کہ کیا کیا استعمال کر رہی ہیں اپنی کے کی ڈیکوریشن میں اس کے اندر صرف چند انگریڈینس یوز ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو آئیسنگ شوگر جو کہ اس میں ایک مین انگریڈینس سمجھیں اور ہم تھوڑی سی ڈیکوریشن کرنے کے لیے نٹس یوز کر رہے ہیں پسٹیشو لیکن اگر کسی کو گھر میں نٹس ایلیجی ہے یا کوئی پروبیم ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی بہت زبدس لگنے والا ہے اور تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے میں نے کچھ سپرنکلز لیے ہیں جو کہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی وینیلا ایسنس چاہیے ہمیں کیونکہ ہم جو فراسٹنگ بنائیں گے اس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ ہنٹ آئے گا وینیلا کا جو مین چیز اس کے اندر ہے اور جو اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری فراسٹنگ جو ہے آپ نے ایکسٹرا تھک ڈبل کریم لینی ہے آپ نے صرف ڈبل کریم نہیں لینی ایکسٹرا تھک کیونکہ اس کے اندر بٹر کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہے تو وہ اس کی شیپ کو اچھی طرح زیادہ ٹائم کیلئے ہولڈ کرتا ہے تو جب آپ اچھے انگریڈینز کے ساتھ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت کم کام کرنا پڑتا ہے بہت تھوڑی افرڈ ڈالنی پڑتی ہے اور زبزر سے زلد ساتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کچھ فروٹس لیا ہے جو کہ ان سیزن ہے اس وقت اور آگے ہم ان سے ان فروٹس سے بنائیں گے لیکن اگر یہ ہی کیک آپ بنانا چاہتے ہیں اگر ان سیزن ہے تو مینگو کے ساتھ بھی بنتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے ابھی مینگو کا سیزن ختم ہو گیا تو آج ہم یہ مختلف بیریز کے ساتھ اس کو سجائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی جھٹپٹ بننے والی چیز ہے اور کتنی ایفورٹلیس اور سٹننگ جی سے کہتے ہیں کہ گھر والا کوئی یقین ہی آئے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے زبردست زبردست نہیں آ دیا آپ پھر گارنشنگ کیجئے ہم آپ کو پاس دوبارہ آئیں گے جی چلتے ہیں ہماری گیس سارا کی طرف اور سارا سے آج ہم بہت سارے قویسٹنز کرنا چاہیں گے اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی زندگی ان کی لائف ہمارے لئے ایک ایک مثال ہے ماشاءاللہ جی السلام علیکم سارا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سارا امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گی آپ ہمیں آن لائن جوائن کر رہی ہیں آپ اسلامباد میں ہیں آئی بلیف جی جی میں اسلامباد میں ہوتی ہوں ساڑھے تین چار سال ہو گئے ہیں سب سے میں اسلامباد میں اس سے پہلے میں لاہور تھی اچھا اور ویسے میں جو بورن ان بروٹ اپ جمہوں میں لاہور کیوں اچھا ماشاءاللہ سارا آپ کے بارے میں میں دیکھ آپ ماشاءاللہ آپ کافی آپ اپنے ٹائم میں بہت فیمس بہت خوبصورت بہت زبردست آپ نے کام کیا اور آپ سٹار تھی اور اپنے کام کے پیک پہ اروج پہ جب آپ تھی تو آپ میں ایک چینج آیا تبدیلی آئی یہ کیسے ہوا آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتائیں گی اکسر لوگ جب یہ قویسن کرتے ہیں تو ان کا سوال اصل میں زیادہ تر یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت سے اور جو لوگ جن کی لائف پہ چینجز آتے ہیں تو کسی نہ کسی حادثے سے گزرت ہیں تو ان کا سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کونسا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چینج آیا تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے کیسی بھی حادثے سے محفوظ رکھا بجاہ سے ہر مسلمان جو ہے بچپن سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بھی دل میں ایک محبت رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی رکھتا ہے لیکن مسئلہ وہاں آجاتا ہے جہاں ہمیں ایک بس بیسک نالج ملتی ہے اسلام کے بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بھی جو پڑھتے ہیں وہ اسلامی کتاب میں جتنا پڑھ لیا بس وہی پڑھ لیا لیکن ایک گروپر جو ہے ڈیٹیل سیرہ ہے اس کو ہم نہیں اس طرح سے پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن جو ہے قرآن کا Arabic text تو ہم پڑھتے رہتے ہیں بار بار کہیں کسی مخصوص سورہ کا کوئی ہم نے translation وغیرہ بھی پڑھ لی تو پڑھ لی لیکن ڈیٹیل جیسے ہم کہتے ہیں کہ تفسیر اور ترجمہ اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہمارے اندر بہت سی confusionز ہیں بہت سی questions ہوتے ہیں دین کو لے کر اور ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتے کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے اور کرنے کا کام کیا ہے ان کا بھی دل چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی انٹرویو میں شامل ہو جائے تو اسی وجہ سے جی 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 سارا میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بہت خوش قسمت ہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اگر اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں اس جس طریقے سے آپ نے بدلا ماشاءاللہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو یہی چیز ہے جو زندگی رہے گی آخر تک قیامت کے دن تک مطلب اللہ اور اس کی رسول کی باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن اور یہ سب کچھ تو آپ کو کوئی پرابلمز اس اس میں مطلب کرتے ہوئے کوئی فرینڈز میں فیملی میں یا آس پاس آپ کے جو قریبی رشتے تھے ان میں سے کسی سے کوئی کرٹیسزم یا کچھ اس طرح آپ کو کہ اپنے آپ کو کور کر لینا بھی ایک بہت بڑی جس طرح ہم دیکھ رہے کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کو بالکل شرعی پردے میں رکھا ہے ماشاءاللہ تو آپ کو کوئی ایسی کرٹیسزم یا کچھ ایسا اپنے سراؤنڈنگز میں اپنے لوگوں سے اپنے رشتداروں سے فیملی سے کچھ اس طرح ہمیں بتائیں گی تاکہ تھوڑا سا ہمیں بھی اس چیز کے باتے چلے جب آپ کی اس طرح کی ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے ماشاءاللہ دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا لی جس طرح سارا کہہ رہی ہیں پڑھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے اپنے اندر کو دیکھتے ہیں انر کو دیکھتے ہیں پھر آؤٹر کو بھی دیکھتے ہیں آپ ہر لحاظ سے اس کو اپناتے ہیں دین اسلام کو تو سارا اس کے بارے میں بتائیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے جی بالکل اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کہ ہمیں کیونکہ پتا نہیں ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ مجھے ہجاب اور نکاب یہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف کوئی خاص لوگ کرتے ہیں یعنی جو ہمارے گھروں میں بھی اکثر لوگ خواتین برکہ پہنتی تھے لیکن جس طرح نانی نے پہن لیا بزار جاتے ہوئے یا اس طرح لیکن جوان لڑکیا خاص نہیں پہنتی تھی اور یہاں پر یہ خیال آتا تھا کہ شاید جو مولوی حضرات ہوتے ہیں کاری صاحب اللہ کا شکر ہے جب اللہ تعالی نے ہدایت دی ایک موقع ملا اور اس کی ریزے نہیں بنی کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا اور وہاں سے پھر اپنی سب سے پہلے نالج میں آیا ہے کہ اچھا کرنا کیا ہے کون سے کام ہے جو چھوڑنے ہیں چھوڑنے والے ہیں اور کون سے کام ہے جو اب سے اپنانے ہیں تاکہ میں ہمیشہ سی بچپن سے دعا کر دی کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسی میں تجھے پسند آجوں تو اب وہ موقع تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم چاہتی ہو کہ تم مجھے پسند آجو تو یہ ہے یہ کرو گی یہ کام کرو گی تو مجھے پسند آگے انشاءاللہ اور یہ چیزیں ہیں جو میری پسند کی نہیں ہیں انہیں چھوڑو ان کو چھوڑنا ہے یہ allowed نہیں ہے اسلام میں تو وہ ایک decision لیا اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ objection یا criticism یا یہ چیزیں ایک چیز الحمدلہ میں بہت اللہ تعالی کی طرف سے بے شک ہم جب اللہ تعالی کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف دس بڑھاتے ہیں اور اگر ہم چل کر جائیں تو ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں تو اللہ تعالی نے بے شک میری نیت کو اور میرے ایفرٹس کو جو ہے بہت زیادہ میرے لیے آسان کیا اور اس کی وجہ سے میری جیسی شادی ہوئی بیکرز میرے ڈیسیزن جو یہ چینجنگ کا میرا سفر تھا اس میں بڑی سپورٹ مجھے میرے ہونے والے ہزبن کی طرف سے کیونکہ وہ آرڈی انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ میں کس لیول پر اس وقت ہوں اور میں کیا سوچ رہی ہوں میں لائف میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں تو ان کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ ملی اور پھر میں نے اسی وجہ سے جلدی شادی کی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شاید اگر وہ جو سپورٹ ان سے مجھے ملنی ہے وہ مجھے کھیں اور سے نہیں ملے گی تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا ہوا میرے لئے کہ میں شادی کرتی ابودہ بھی چلی گئی تو وہاں پر میرے لئے ہجاب نکاب اس کو فالو کرنا اور مجھے نائن تو تن منز میں ابودہ بھی میں ہی تھی تو میرے مشکل نہیں ہوا اس کے بعد میں جب پاکستان آئی تو میں یہاں پر اپنی قرآنک سٹاڈیز کیلئے ہی آپ پس آئی تھی تو وہ ایک جو ٹائم تھانا کہ جس میں شاید زیادہ کرتیسائز ہوتا یا وہ چیزیں ہوتی وہ تو اچھے سے گزر گیا کہ میں اس میں پوزیٹیو ہی رہی اور مجھے ڈسکارجمنٹ نہیں ہوئی راغیب ہوتے ہیں اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں وہی بات ہے اللہ تعالیٰ دس قدم آگے آتے ہیں اور آپ کے رستے میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے جس طرح کہ اوور نائٹ یہ بیسیکلی کوئی حادثہ نہیں ہوا کسی حادثے کی بنا پر آپ اس طرح راغب نہیں ہوئیں یہ کوئی میں ایکچلی شروع میں یہی سوال کرنا چاری تھی آپ سے کہ یہ تبدیلی امشور اچانک تو نہیں آئی ہوگی کہیں نہ کہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہرے کے ساتھ حادثہ اور آپ نے بتایا بھی کہ حادثاتی نہیں تھا یہ تو یہ اندر وہ کیا چیز تھی آپ کے دل میں اور ذہن میں ایسی کیا بات آتی تھی کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں انکلوڈنگ میسیلف ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس طرف راغب ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے وہ کون سا ایسا پن پوائنٹ اور پنچ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ پہنچتے ہیں جہاں آپ کی سوچ جاتی ہے آپ کا ذہن جاتا ہے اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کچھ حادثہ کچھ واقعات یا کچھ چیزیں ایسی آپ کی نظر آ رہی تھیں یا کوئی خواب یا کچھ نہ کچھ انڈکیشنز ہو جاتی ہیں جب آپ تبدیلی کی طرف جاتے ہیں ایتا بڑا چینج آسان نہیں ہوتا تو کوئی ایسی چیز کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک رجحان بہت زیادہ تھا میرا دین کی طرف اور میرا رجحان لیکن فادرز وہ زیادہ کام وغیرہ اور جاب میں بیزی ہوتے ہیں میری مدر جاتی ان کو بھی الحمدللہ بہت شوق تھا کہ میری بیٹی حافظ قرآن بنے اور نماز کے لیے مجھے ایون ونی ایسی تو ورک تو تب بھی مجھے گھر سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی ایسا نہیں تھا کہ اگر کام کری تھی جیسے لوگ اکثر یہ کانسپ بناتا تھا کہ شو بیس والے ہیں تو پتہ نہیں تو نماز بھی نہیں پڑتے ہوں گے اور یہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے کچھ بھی نہیں تو ایسا کچھ پہ نہیں تھا بلکہ مجھے اببو جہین اکثر بھی کہتے تھے کہ نماز کب پڑی آپ نے آخری طرح بتائیں تو پھر وہ ایک دانٹ پڑتی تھی اس پہ ایک دل جڑا ہوا تھا لیکن جیسے کہتا کہ صحیح راستہ نہیں سمجھا رہا تھا ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی تھی اور اندر ایک بچینی تھی کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھی بھاگ لیں ہمیں ہمیں ہر چیز مل جائے سوالت مل جائے دولت مل جائے مل جائے گاڑی مل جائے محل مل جائے بلکل سکون جو ہے اللہ بذکر اللہ ہی تتمین ذکر کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر ہی آپ کے دل کا آپ کی روح کا سفیل آپ کی روح جو ہے وہ وہ مٹی کی نہیں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارا جسم مٹی کا بنا ہوئے اس لئے ہمارے جسم کو ضرور سکون مل جاتا ہے وقت بھی اچھے بیٹ پر لیں گے اچھے سوکر پر بیٹ لیں گے اچھا کھانا 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 لیکن جو ہماری روح ہے اس کو یہ چیزیں سکون نہیں دے سکتی ہیں کیونکہ وہ اس کو سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہم قرآن ابھی تک پڑھے ہیں یہ اس طرح تو پڑھنا اس کا حق نہیں ہے اس کو پڑھنے کا حق یہ ہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اس کی جو ہے تفسیر بھی پڑھیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے اب تک حدیث پہنچائی وہ بھی ساری پڑھیں تو تب ہی کہیں جا کر ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں گے اور ہمیں اپنے دین کا اصل پتا چلے گا مرنہ تو ہی کوئی آخر کچھ کہتا رہے گا کہ تم لوگ کا اسلام ایسا ہے تم لوگ کا اسلام ایسا ہے اور تمہارا دین یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے اور ہم خود کلولیس کھڑے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس آنسر دینی ہوں گے وہ بیسک ریلیزیشن جو تھی وہ یہی تھی کہ جب پتا چلا کہ قرآن کو ابھی پڑھنا ہے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے ہم بار بار یہ کہوں گی کہ آپ اپنی زندگی کو ان چیزوں میں اگر ڈھال لیں تو آخر میں نجات تو انہی چیزوں میں بلکو صحیح کہا اللہ بے ذکر اللہ من تطمہ ان الخلوب کے بے شک اللہ کی ذکر میں دلوں کا سکون ہے تو انسان کو جب زندگی میں اس طرح کے پوائنٹس آتے ہیں جیسے آپ نے کہا پنچ پوائنٹ پنچ پوائنٹ کہ انسان کو لگے تو قدرت کی طرف سے آپ کو ایک کال مل رہی ہے کہ آپ ابھی بھی وقت ہے واپس آ جائیں کیونکہ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے ہماری جو تقلیق کا مقصد ہی دنیا میں یہی ہے کہ ہمیں واپس لوٹ کے وہیں جانا ہے اور جس مقصد سے ہمیں جس طریقے کے لیے جو کام کرنے کے لیے ہمیں بھیجا کیا ہے جو بیریئر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں ان بیریئر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے سارا مجھے بہت اچھی لگی ہیں آپ کی باتیں یہ تو زندگی بلکل ٹیمپریری ہے ہم سب کو ہی پتا ہے اور ہم اس میں اتنے یہ زندگی ہمارے مگن ہو جاتے ہیں غالب ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی آخرت بھول جاتے ہیں اپنی روح کو بھول جاتے ہیں اپنے روح کے اوپر ورک کرنا بھول جاتے ہیں بس دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سارا ہمارے لیے آپ ایک بہت بڑا رول موڈل ہیں اور ہماری ینگ جنریشن اور اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے یہی سننے میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اگین وہی بات کہ قرآن اور سیرت کو پڑھتے رہنا چاہیے قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے عربی سیکھ لی اور عربی پڑھ لی سچی بات ہے اور تاکھوں میں جی تاکھوں میں رکھ دیتے تھے ہم ان کو اونچی جگہوں پر رکھ جاتے تھے ہمیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا جی جی واقعی سارا آپ آپ آج کل جو ہے وہ کیا کیا کام کر رہی ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے قرآن اکیڈمی کے بارے میں بتائیے آپ کوئی لیکچرز وغیرہ دے رہی ہیں کوئی موٹیویشنل سپیچیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی اور آپ نے کیا اگزیکلی کون سی کورسز یا پرٹیکلر کورسز تاکہ ہمارے بیورز کو بتا چلے کہ کون سی رائٹ پاتھ ہیں کون سی آپشنز اویلیبل ہیں فور پیپل اراؤنڈ آس کہ ہم ان کی طرف جو اس طرف راغم ہونا چاہتے ہیں تو وہ بی بی سٹیپس کیا لیں اور کس طرح اس طرف جائیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں جی جزاک اللہ خیر یہ بیسیکلی مجھ سے سوال بھی جب سب پوچھتے ہیں کہ آپ کی استقامت کا راز کیا ہے کہ یہ بارہ سال گزر گیا ماشاءاللہ سے اب آپ کو دنگی کی طرف آئے لیکن بہت سے اور لوگوں کو بھی دیکھا کہ چلو نگر ایک ریسیجن لیا لیکن پھر اس پر وہ نہیں ثابت قدم رہ پائے تو سب سے پہلے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہوا ہے تو میں ڈٹی ہوں انشاءاللہ دوسری جو ریزن مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز سمجھائی کہ قرآن کو مجھ سے یہ مطلب چینج آیا تو اس کے بعد میں نے لیکچرز وغیرہ سننا شروع کیا تھے تو وہاں سے میں جب سکولرز وغیرہ کو سنتی تھی کہ وہ کوئی بات کرتے تھے تو قرآن کی آیت کوٹ کرتے تھے اور وہ کوٹ کر کے اس کی ٹرانسلیشن بولتے تھے اسی طرح سے پہر وہ احادیث کی بھی آرابی ٹیکس بولتے تھے اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور تو وہاں سے مجھے یہ چیز تو ریالائز ہونا شروع ہوگی تھی کہ میرا بھی سب سے پہلا جو جو چیز ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ مجھے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اسی جستجو میں میں لگی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایک بڑا اچھا موقع فرام کیا کہ میں اسی سے امیر میں تقاف پر چلی گئی تھی ابودابی میں اور وہاں پر مجھے ساتھ پاکستانی کچھ لڑکیاں جو ہیں مطبو رہتے وہیں کے تھے وہیں پر رہتے تھے ابودابی میں لیکن وہ تھے بسکلی پاکستانی تو وہ لوگ مجھے میرے ساتھی وہاں پر بنے اور میں نے نوٹس کیا کہ جب تراوی میں امام صاحب تلاوت کرے ہوتے تھے تو جو بھی اس طرح کی آیات آتی تھی تو امام صاحب تو ان کو سمجھ آتی وہ تو رو رہے ہوتے تھے یہ لوگیں روتے تھے تو ای آس تھے میں نے کہا how are you تم لوگ کیسے سمجھ رہے why are you guys crying تو پھر وہ کہتے تھے کہ پھر ہمیں بھی سمجھ آتی ہم نے پڑھا ہے قرآن تو پھر ہم سے پوچھا اور انہ نے مجھے قائد کیا تو یہ بہت ضروری ہے اور اللہ کا یہ بہت بڑا رحم ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب تو الحمدللہ اتنے زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں لاہور کراچی سامباد ان مین سٹیز میں تو ضرور ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ جگہ پر ہیں بہت سے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آن لائن بہت زیادہ آپشنز آگئے ہیں تو یہ آپ نے قرآن آن لائن اکیڈمی کا ذکر کیا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا بھی ریزن نہیں تھا کہ سب میرے سے سسٹرز بہت کوئیسن پوچھتی تھی کہ ہمیں بھی آپ کی طرح بننا ہے ہمیں بھی ایک چینج لانا ہے تو میں نے کہتی تھی کہ جی قرآن کو آپ سمجھ کر پڑی ہے تو پھر وہ کہتے تھے کہ کہاں جائیں تو میں ان کو دوبی اور انسٹیٹوٹس سے ان کے ایڈرسز وغیرہ اور لنکس سے دے دیتی تھی تو وہ پھر بھی تھوڑے سے وہ رہتے تھے کہ ہم جا نہیں سکتے یا ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہو تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا ہے کیوں نہ میں بھی ایک اپنے لیے کوئی ایسی جیس چھوڑ جو نے انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور اس سے جتنے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں ریمی کی طرف اور قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آسان قرآن Online Academy اس کو سٹارٹ کرنے کا اس کے پیچھے جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ جتنی بھی مدرز ہیں ورکن لیڈیز ہیں سٹوڈنس ہیں ایسی تمام خواتین جو ہیں ان کے لیے قرآن کی تفسیر کو جتنا ایزی ہو سکے اس کو ہمیں ایزی کر کے اس کے پیٹرن کو پڑھنے کے جو بھی کلاسز کا پیٹرن ہے اس کو جتنا ایزی ہو سکے ان کے لیے ایزی کر کے ان کو پروائیڈ کیا ہے الحمدلہ 2019 میں اکٹوبر سے سٹارٹ کیا تھا اور ماشاء اللہ کچھ بیجز سیونٹینتھ پرہ پہ ہیں کچھ اسی طرح سے ففٹین پہ ہیں اور کچھ ابھی فریش بھی سٹارٹ تو یہ اس کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ الحمدللہ 2012 سے ہی جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے پلان بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالی وہ بے شک ایسا آپ کے لیے پلان کرتے ہیں آپ کے صرف اپنی نیت خالص کرتے ہیں اللہ کا پلان سب سے بیسٹ میرا تو صرف پلان یہ تھا کہ بس اب میں گھرداری کروں گی اور صرف بچے پالوں گی اور بس یہ میری صدقی ہے اور قرآن پڑھوں گی لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے سبحان اللہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ سب دیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت موقع دیا کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر بن گی اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے کام کے لیے چن لیا بلکل یقینا ماشاء اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ کی اس اس میں بہت زیادہ برکت ڈالے اور آپ کو آپ کے لیے آسانیہ فرمائیں آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوئی ہمیں ماشاء اللہ آپ یقینا جو ہے نا ہم آپ کو لیتے رہیں گے اپنے شو میں اس ٹائم ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے سارا بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا اور ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتانے کا انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرامز میں بھی لیتے رہیں گے اور آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے اور بھی اچھی اچھی باتیں اور رستیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک برنچ ٹائم میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بریک کے بعد آپ سے مل رہے ہیں چلتے ہیں اپنے سٹوڈیو کے کچن کی طرف دیکھتے ہیں میا کہاں تک پہنچی ہیں جی میا دیا آپ کا کیک کہاں تک پہنچا جی ویلکم بیک تو کیک آلماسٹ ریڈی ہے اور یہ میں بتانا بھول گی تھی کہ یہ ایک پلین سپنج کیک ہے جس کو ہم نے ملک کیک میں چینج کیا ہے اور وہ کیسے کیا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ملک ڈالا ہے جب یہ گرم گرم بیک ہوا تھا تو اس کے اوپر تھوڑا سا کارنیشن کنڈنس ملک ہاف ان ہاف کونٹیٹی مکس کر کے وہ اس سے سوک کیا تھا اوبر نائٹ تو بہت زیادہ ملک نہیں ڈالا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے پر فروٹ رکھنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ویٹ سنبھال سکے تو اس کو بنایا ہے ٹرن کیا ہے ملک کیک میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک کریم بن چکی ہے کریم بننے میں صرف یہ کیا ہے کہ دو جو پاکٹ تھک کریم کے ڈبل ایکسٹر تھک ڈبل کریم اس میں ہم نے چار چھمچ آئسنگ شگر کے ڈالے ہیں اور ایک بڑا ٹیبل سپون یعنی بھر کے بنیلا ایسنس کا مکس کیا ہے اور اس کو ویس کر لیا ہے اس کو وپ کر لیا ہے جس میں کہ آج کل سردیاں ہے تو صرف پانچ منٹ لگتے ہیں گرمیوں میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا تو وہ میں نے رفلی اس کے اوپر لگا دی ہے یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے لگ چکی ہے اور اب اتنا ایزی ہے یہ میں آپ کو دیکھان چاہتی تھی کہ اس میں سارا جو کام ہے وہ فروٹ کا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کریں گے تو بیچ میں جو ہمارے کیک کے گیپ تھا وہ ہم نے کریم سے بھر دیا ہے تو ہر سلائس کے ساتھ آپ کو اس میں کریم آئے گی اور بیچ میں ہم ڈال رہے ہیں تھوڑی سی بلو بریز اور اس کی بیس بنائیں گے بلو بریز لگائیں گے اس کے بعد جون سا فروٹ آپ پسند کرتے ہیں وہ لگائیے میرے پاس یہاں پہ تھوڑی سی بلیک بریز ہیں جو کہ انجزیزن ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت 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 خوبصورت دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور سننے میں بھی اور اسپیشلی جو مجھے یہ تھا کہ یہ ڈرائے ہوگا تو آپ نے جسرا کہا کہ اوور نائٹ آپ نے ملک میں سوک کیا یہ تو بڑی ٹپ ہے آجھل ملک کیک بھی بہت سادہ فیمیس ہے ملک کیک بہت فیمیس لیکن وہ بتا ہے بہت سوگی ہوتا ہے سوگی ہوتا ہے تو آئی اولویس لائکڈ اٹ لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے بات ان کی بہت اچھی لگی کہ تھوڑا سا بھی ڈال کے اس کے اوور نائٹ چھوڑ دیں اور پھر اس کا اچھی طرح اس کو ابزورپشن ہو جائے ابزورپشن ہو جائے اور وہ اپنی شیپ نہیں چھوڑے جس طرح اس کیک نے اپنی شیپ نہیں چھوڑی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ملک کیک وہ اپنی شیپ چھوڑ دیتا ہے اور وہ کریم بھی تھوڑی میلٹڈ ہو جاتی ہے اس کا کانسپٹ پہ ختم ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے چلیے میاں آپ اپنا کام جاری رکھئے جی اس میں ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں آن لائن آپ ان کے بارے میں بتائیے جی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر زنیرہ امبر ہے ماشاءاللہ اور وہ اسلامی سکولر ہیں ہم سب ان کو دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ میں ان کو پرسنلی بہت لائک کرتی ہوں ان کا اندازہ بیان بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ کافی عرصے سے میں ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہی ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کو ان کا اندازہ بیان اور بہت ہی بہترین سکولر ہیں آج ہم لکی ہیں آج وہ ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم ممبر زنیرہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا آپ کافی بھیزی تھی اور اپنے بہت سے بھیزی شیڈیول سے آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا بہت شکریہ آج ہمارا شو سیرت النبی کے بارے میں ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں سیرت النبی کو کیسے شامل کریں جو ہم ہیں بہت بیسک چیزیں ہم شور اور ہم سب کو پتے ہیں لیکن یہ بڑا اچھا ربیل اول کا مہینہ ہے اور اگر ہم ان کو ریمائنڈ کریں ان کے بارے میں ویسے تو ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن خاص کر اس مہینے میں اور آج ہمارے شو میں ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کیسے اپنائیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آپ ہمیں پلیز گائیڈ کیجئے آپ کی گائیڈنس ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگی جزاک اللہ خیر اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو پوری امت مسلمہ کو اسلام چینل اور دو کے ناظرین کو اور خاص طور پر اس محبت سے آپ نے میرا تعریف کروایا اور اپنی محبت کا پسندیدگی کا اظہار کیا بہت بہت شکریہ دیکھئے یہ جو بات ہے نا جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہا میری بہن نے کہا کہ میرا انداز اچھا ہے یا میں اچھی باتیں بتاتی ہوں تو میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ آپ کے دل میں میری باتوں کی وجہ سے میری عزت بنی اور پھر یہ عزت تھوڑے اور آگے بڑھتی ہے تو محبت کی شکل اتحاد کر لے بلکر میں یہ کہتی ہوں کہ جس شخصیت کی جس ذات کی یعنی رسول اللہ جب ہم جیسے عام لوگ ادنا لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں لوگوں تک ان کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس پیغام کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ہماری عزت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس پر وہ کلام الہی نازل ہوا اور اس نے ان کی عملی تفسیر بن کے دکھایا ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی اور قیامت تک کی لوگوں کی رہبری رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور وہ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبارکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نہیں ہے یعنی آپ نے صرف پیغام نہیں پہنچایا بلکہ آپ شاہے کتاب اللہ اور اس کی عملی تفسیر بھی ہیں حضرت عائشہ طبیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اخلاق آپ کی کچھ آداد کے بارے میں بتائیے تو آپ نے جواب بڑی مختصر سی بات فرمائی جو کہ اتنی اوثنٹک ہے جو آج تک الحمدللہ تو اس کو یوں سمجھ لیا جائے گا کہ قرآن پاک میں جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے حبیب نے وہ کر کے دکھا دیا جس سے روکا اللہ کے حبیب نے اس سے رکھ کر دکھا دیا جن چیزوں کو پسند فرمایا اللہ کے حبیب نے اس کی عملی شکل ہمیں سکھا دی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوط حسنا کہ تحقیق تمہارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے اور جب اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا کہ حبید اپنی امت لوگوں کو بتا دیجئے اے حبید کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت پر بس چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو کیوں تمہاری دنیا بھر کی دولت کمائی جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے حبیب نصیب ہوئے اللہ کے حبیب کی نبوت اور رسالت نصیب ہوئی اللہ کے نبی کا امت ہونے نصیب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیلہ میں یہ شرح ملتا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو جہاں تک بادلے سیرت متاہرہ کی تو جیسے ابھی میں نے عرض کی کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھیوری ہے اور آپ کی ذات قرآن پاک کا پریکٹیکل ہے اسی لیے آپ کو عملی نمونہ کہا گیا اب ایسے تو جو فائرے فیکٹرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ ہے اور یہ خرام ہے بلکہ پورا لائف سٹائل ان کا ہر انتاز ان کا ہر بات ہر حرکت جو ہے ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے وہ ایک نمونہ ہے سبھان اللہ سوری زنیرہ آپ نے اچھی باتیں بتائی ہیں کہ کچھ منٹ کے لیے ایک مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور مجھے بہت اچھا لگا اور یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں اس میں ہم پہلے میا نے کیک ریڈی کر لیا ہم اس کی طرف چلتے ہیں میا آپ دکھائی ہمیں اپنا بہت ہی خوبصورت لگ رہا بہت تھوڑی ایفت کے ساتھ زبردست لکنگ کیک تیار ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے دیکھ کے لگے گا کہ یہ شاپ سے آیا ہے میا ہمارے پاس سٹوڈیو میں آپ اس طرف آجائی کے لے کر ہمارے پاس جگہ ہے آپ کے لیے اور ہم چاہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں کے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ماشاءاللہ میا جو ناد بھی بہت خوبصورت پڑتی ہیں آج آپ سے ناد بھی سنیں گے بہت ہی خوبصورت کے اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی جلدی تیار ہوا ہے کتنی آسانی سے اور گھر میں کوئی بھی تیار کر سکتا ہے اس میں مین چیز جو کرنے والی ہے وہ صرف کے کریم بنائیں بہت خوبصورت ہے بہت میں امپریس ہوگئی گولڈ دسٹنگ کے ساتھ میں تو بہت امپریس ہوں جی سنیرہ ایکچلی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں جو آج کل یہاں پر ماں کو بہت درپیش ہے کہ بچوں کی تربیت میں کون سے ایسے اصول اپنائے جائیں کیونکہ ہماری یہاں مائیں کچھ محول کی بدہ سے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کی تربیت میں اگر آپ ہمیں ایڈوائز کریں سبحان اللہ آپ اتنا جانتی ہیں ثابت ہو مطلب وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ایک اچھا مسلمان بنا سکیں اور یہاں پر ایک پریکٹیکل مسلم بنا سکیں نماز روزہ ان سب چیزوں کیلئے کچھ آپ ہمیں بتانا چاہیں گے زنیرہ ضرور بالکل بہت امپورٹنٹ ہے بچے جو ہیں وہی ہمارا مستقبل ہیں ایک قوم کی حیثیت سے ایک خاندان کی حیثیت سے یا ہم مذہب کی بات کرتے اور وہی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی ہیں یعنی ہماری بیسٹ انویسٹمنٹ ہے دین اسلام میں بچوں کی تربیت کا اتنا زیادہ خاص خیال رکھا گیا اور اس چیز پہ میں پاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے آنے والے بچوں پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے میڈیکل پونٹ ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ اصاف ٹرانسفر ہوتے ہیں جنیٹیکلی بچے ماباک سے وہ چیزیں حاصل کرتے جو ہمارا مزاج ہے جو ہمارا سکن کا کلر ہے جو ہماری کد کارٹ ہے جو میرے ناک نقش ہیں یہ سب جنیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں اب انسان تو سبھی بہت پیارے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مکمل بنایا ہے الحمدللہ ذہن بھی عطا کیے اچھے دل بھی عطا کیے جیسے ہم ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم کتنے حسین ہیں کم حسین ہیں کتنے ٹول ہیں کتنے ہمارے قد چھوٹے ہیں ان چیزوں کا ہمارے دین سے یا دنیاوی ترقی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اصل کیس جو ہے وہ انسان کی شخصیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو تم میں عزتدار ہوگا جو سب میں زیادہ معتبر ہوگا وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا اب ہمیں پتا چلا کہ ہم بچوں کے اندر اپنی تربیت داخل کر سکتے بچوں کو ہم جنیٹیکلی بھی اگر ہم اچھے ہیں ہمارا ایزی گوئنگ ہے تو ایک تو قدرتی طور پر بچہ اس چیز کو انہیرٹ کرتا ہے پھر جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تب سے ہمیں observe کرنا شروع کر دیتا میری بہنیں جو گھر میں ٹیلی ویشن پر دیکھ رہی ہیں اور ظاہرہ میں بلیسن سمجھتی ہوں کہ ٹی وی آج کے دور میں کمیونکیشن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس سے صحیح پائدہ رہے ہیں الحمدلللہ کہ میرا پیغام وہ بہنیں سن رہی ہیں جو ابھی ماں نہیں ہے وہ پہلے سے اپنے عمال کو اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ بہتر کر لیں کہ بچے ان سے پتری طور پر تربیت لے رہے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اگر بچہ بات بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ آپ کی اور ہمارے بچے نوٹ کرتے کیسے مٹھتے کیسے بیٹھتے کیسے چلتے اس کے بعد اب بچوں کو بتانا شروع کرتے ابھی وہ بولنا شروع نہیں ہوا لیکن انس کے سامنے اچھی باتیں کریں پوزیٹف باتیں کریں خوش مزاجی کا اظہار کریں ہماری مائے ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے رسول اللہ کی نات اپنے نبی سے انٹروڈیوز کروان ہے اپنے بچوں ان کو بتاؤ پڑھیں اب جب وہ سیکھنے کی قابل ہو گئے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بچہ بولنے لگ جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ سکھاؤ اللہ سکھاؤ اللہ اللہ سکھاؤ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت اللہ کی حبیب کی محبت پیدا کریں آپ ان کا ایک بانڈنگ بنائیں اللہ سے اللہ کے حبیب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے خاندان آپ کی فیملی آپ کی آل آل رسول سے بچہ شروع جائے گا اس کے سامنے رول موڈل آ جائے کہ واقعی ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے رول موڈل بنا لیتا ہے سبحان اللہ زنیرہ بہت اچھا لگا آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ بچے کی جو پہلی درزگاہ ہے جو ماں کرے گی جس طرح کبھی اپنا لائف سٹائل کرے گی یہ بات میں نے آزمائی بھی ہے اور میں نے سنا بھی ہے اپنے بزرگوں سے کہ ماں کی پیٹ بچے کی پہلی تربیت گیا جنیرہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی کوئی نات سنائیں کی آپ نے نات کا ذکر کیا آپ کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ سے بھی ہم نات سننا چاہیں گے میں ضرور نات سنانا چاہتی آپ میں ٹیلی ویژن پہ نات نہیں پڑتی عام طور میں خواتین کی گیترنگ ہوتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اور میں جب دیکھتی ہماری نات جو شاعر ہماری بہنیں ہیں ماشاءاللہ اور جو نات گو کرتی ہیں اتنی پیار ان کی آواز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی خوبصورت آواز نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے لیکن ذاتی طور پر میں بس مجھے شوق ہے میں پڑتی ہوں بچوں کو سکھاتی ہوں پڑتی ہوں لیکن میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں کہ میں ایک ٹی وی چینل پر آپ کو نات سنا سکھوں یہ میرا بس مسئلہ ہے جی کوئی بات نہیں الحمدللہ اور شوق سے پڑتے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہم جب سونے لگتے تھے ہماری والدہ لے جاتے تھی بستر پر پہلے کلمہ سناتی تھی پھر صورت سناتی تھی مل رہا ہوتا تھا یہ جو ہم ڈیبیٹ بھی کرتے کہ پوزیٹیو انرجی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے آپ کو کوئی جائری سمجھ نہ آئے آپ کو زبان سمجھ نہ آئے لیکن اس کی جو میلیڈی یا اس کی ٹون ہے وہ اتنا حسر ڈالتی ہے تو یہ اپنے بچوں کو سنائیں ناتیں اور اس کو پروموٹ کریں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مثال دیں کہ وہ اللہ کے نبی کی شاہن بیان فرماتے تھے نات پڑتے تھے تو اللہ کے نبی نے اپنی جو چادر مبارک تھی جو آپ جمعہ کی نماز میں اور عیدوں پر اکثر ایک چادر اپنے پیاری تائی بیان کی اس دن سے جو حضرت حسان بن ثابت تھے ان کا نام شاعر رسول اور شاعر محمد پڑ گیا اور وہ سنا دو رسول اللہ صلی اللہ سلم کے تو آپ ٹی وی کی چیلنج سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ نات کو بڑے عدب اور محبت سے سنیں عدب اور محبت اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے اور اپنے بچوں کو انکرج ضرور کر ان کو شاعر ہوتے بچے انہیں بتائیں دو دو اشار ان کو سکھائیں تاکہ ان کے دل میں حب رسول بچپن سے پیدا ہو جائے اور انشاءاللہ پھر جیسے بھی آپ نے پوچھا کہ بچوں کو سکھا کیا جائے تو کمال ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا حب رسول اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور اس حب رسول کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا آپ بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تم میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے رسول اسے سب سے زیادہ بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں اس کے ماں باپ سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں سارے انسانوں سے تو یہ میں آپ سب سے اور اسلام چینل اردو کے تبست سے اپنی پیاری بہنوں سے کہنا چاہتی کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ تو ہم ان کو سکول میں تو بھیجتے ہیں اچھے سکول کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ایڈمیشن ہو جائے اور ان کو پراب ننے ننے سے بچوں کو ان کا اٹھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا مگر ہم ان کی نیم سے اٹھاتے ہیں انہیں تیار کرتے ہیں شروع میں تو بچہ ماں سے جدہ ہونا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا مگر ہم اپنے دل پر پتھر رکھے اس کو دور بھیج دیتے کچھ گھنٹوں کے لئے کیوں پڑھ لکھ لے سیکھ جائے کیا سوچتے ہم نہیں پڑھے گا لکھے گا تو کیا ہوگا لیکن انسان سوچتا نہیں سوسائٹی میں رہنا ہے تو اس کو علم سیکھ نہ ہے تو دنیا کے ساتھ اس دنیا کا بھی جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ زندگی جو ہمیشہ باقی رہے اس کا بھی علم سکھانا ہے اور اچھا انسان بنانا ہے یہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی عام روز مرہ زندگیوں میں اپنے بچوں کو سیرت النبی کے عداب سکھائے جائیں اتنی آپ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اتنا بڑا نمونہ ہے اتنی بڑا رول موڈل ہے ہمیں اپنی عام روز مرہ زندگی میں وہ عداب اگر وہ ہم شامل کر لیں اور بچوں کو وہ آداب سکھا دیں جس طرح زنیرہ آپ نے کہا کہ اچھے بہترین سکول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اس ساتھ ہمیں بہترین عداب بھی سکھانے چاہیے اور وہ عداب ہمیں ملتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صیرت سے ان کی زندگی سے قرآن سے اور جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں میں دیکھ رہی تھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ریمائنڈر ریمائنڈرز ہیں زنیرہ آپ کو بہت شکریہ جس طرح جو ہے میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو تم سے توڑے اسے جوڑ لو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو یہ چیزیں اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں سننے میں یہ بہت چھوٹی ہیں لیکن عمل کرنے میں یہ بہت بڑی ہیں بہت بہت شکریہ زنیرہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا اور ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتانے کا ہمارے شو کا وقت بہت کم ہے مجھے بہت برا لگ رہا آپ کو تو ہم بس بٹھا کر سنتے جائیں سنتے ہی جائیں اور وقت دن گھنٹے کم پڑ جائیں بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آنے کا جی میا ہمارے سٹوڈیو میں آپ ایز ایز جو ہے نا آپ کیک بہترین آپ تو ایز شیفی یوشلی آتی ہیں آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بیچھی ہوئی ہیں اور میں نے سنا کہ آپ بتا رہی تھی کہ بہت اچھی نات بھی پڑھ لیتی ہیں تو آپ ہمیں تھوڑی سی نات سنائیں گی جیسے زنیرہ نے کہا نات کا رشتہ تو محبت کا رشتہ ہے تو میرا بلکل پرفیکٹ نہیں ہے آواز ایسی سریلی نہیں ہے لیکن کیونکہ محبت ہے اور محبت سے کبھی دل چاہتا آپ جیسے میرے اپنے بچے ہیں تو میں اپنے بچوں کو گا کے سناتی ہوں اور ان کے دل میں پیار محبت اجاگر کرنے کے لئے کبھی میں پڑھتی ہوں لیکن بلکل پرفیکٹ نہیں ہے پرفیکٹ سے بہت دل ہے جو بھی پڑھیں گی وہ بہت اچھا ہوگا جس کی شان میں پڑھیں گی ان کو ضرور آپ سے محبت ہوگی آپ ہمیں کچھ سنائی ہے جی بلکل میں آپ کو سناتی ہوں جو کہ میری اپنی بچپن کی یاد ہے اور ہم بچپن میں سنتے دیں مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی اتنی سمجھ نہیں تھی یہ یہ پویٹری کیا ہے لیکن وہی بات جس امبر نے کہا بچپن میں بشک سمجھ نہیں آرہی ہو لیکن آپ ستل پڑھیں لیکن بڑے ہو کے پھر وہ اس کے ساتھ عقیدت محبت وہ چیز جب آپ ریکال کرتے آپ بچپن یاد آتا تو بچپن کی یاد وں اگر ہم بی بی بس نہیں بے سہارا نہیں ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے باکی مجھے یاد نہیں آرہی ساتھ میں مزید سناتی یہ آواز بچپن کی خاص میمری اکیاد آگئی یہ نات ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اور ماشاء اللہ آپ نے بہت پیاری پڑھی جی اس سیرت النبی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے میں ایک چیز دسکس کرنا چاہتے ہوں کہ جیسے نبی سلام کا فرمان ہے جو آج کل کے دور کے آسانیہ باتنے کا ایک دوسرے کے لئے آسانیہ باتیں ایک دوسرے کے لئے آسانیہ پیدا کریں اس سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور امت مسلمہ کے دل میں محبت پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ امت پنے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ نے پہلے جب لوگ جب مسلمان یونائٹ ہوتے تھے تو بڑے بڑے مورکے سر کرتے تھے بڑی جنگیں جیت جاتے تھے تو آج ہمارے اس دور میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان ایک بار پھر ایک دوسرے کو یونائٹ ہو دوسروں کا سوچنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالی قدرت جو ہوتی ہے وہ اس کے لئے سوچنا شروع کر دیتی ہے پھر قدرت آپ کے لئے سوچنا شروع کر دیتی ہے پھر آپ کو خود اپنے لئے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں سب سے پہلے یہی ہمارا دین ہے بہت پیارا دین میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آداد آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی بہت اگین چھوٹی سی چیز لیکن یہ ہے کہ ہمارے لئے بڑی مشل راہ ہے ہمیں پتہ ہیں لیکن جب ایک بار آپ کہیں سے سنتے ہیں تو آپ کے لئے ریمائنڈر ہوتا ہے آپ کہیں پڑھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آداد یہ تھی کہ چلتے وقت وہ نگاہ نیچی رکھتے تھے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے مہمان نوازی ہمیشہ خود کرتے تھے نفلی عبادات چھپ کر کرتے تھے اور فرض نماز سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے اور ہستے وقت کبھی بھی کھل کے نہیں ہستے تھے صرف مسکراتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی بہترین ہو جائیں گی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ